نمشکار دوستوں اس ایک تصویر سے تو آپ روبرو ہو ہی گئے ہوں گے کیونکہ یہ تصویر بہت ہی چرچٹ ہے یہاں پہ ایک ادھکاری ہے یہ خاردیہ انسپیکٹر کے طور پہ پدست تھے فیلحال سسپینڈ ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے اور اسی ایف آئی آر کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اخرکار یہ ایف آئی آر کس دھارہ پہ ہوئی ہے اور اس دھارہ کا مطلب کیا ہے اور یہاں پہ وہ ریزر وائر ہے جہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے اور ابھی تک آپ نے اگر اس تصویر کے بارے میں نہیں جانا ہے تو آج اس ویڈیو کے ماتے ہم سے آپ جان جائیں گے کہ اخرکار اس تصویر اور اس ویڈیو کے بارے میں ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو فیلحال یہ جو تصویر ہے وائرل تھی اور سیپ چھتیز گڑھ ہی نہیں بھارت ہی نہیں بلکہ پورے ویدیشوں میں بہت سارے دیشوں میں بھی یہ تصویر دھوم مچا رہی ہے یہاں پہ وہ عدیقاری ہیں جو چھتری لگا کے ریزر وائر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کھالی کر آ رہے تھے یہاں سے پانی نکال رہے تھے صرف اس لئے کیونکہ یہاں پہ ان کا ڈیڑھ لاکھ کا موبائل گر گیا تھا اور اس موبائل کو پانے کے لیے انہوں نے لاکھوں لٹر پانی بہا دیا اور اس کے بعد یہ سسپنڈ بھی ہوئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئے اور ان کے ساتھ دو اور عدیقاریوں پہ افار ہوئی ہے جو جلس انسادہ نے بھی بھاگ کے عدیقاری تھے جس میں کے ایک ایسٹیو اور ایک سب انجینئر شامل ہیں تو اس تصویر کو آپ کو دکھانے اور اس پورے میٹر کو آپ کو بتانے کے پیچھے میرا مکشت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ایک ہیڈ لائن آپ دیکھ لیجئے ٹائمس آف انڈیا کا ٹائمس آف انڈیا کس ہیڈ لائن کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک ہیڈ میں کس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹوپک آپ کے کام کا ہے یا نہیں ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بینہ کام کی چیزیں میں لے کر آتا نہیں ہو اور میں آپ کے لیے ایسے ہی چیزیں لے کر آتا ہوں جو آپ کے لیے جانکاری فروٹ ہو اور آپ جو ہے تو آپ جو ہے کبھی اس طرح کی گلتیاں کرنے کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ جب آپ کے پاس جانکاری رہتی ہے تب آپ قانون سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اسی راہ پہ چلتے ہیں جس راہ پہ قانون کا کوئی اُلنگن نہ ہو اور آپ بھی بلکل صحیح سلامت رہیں تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے F.I.R. against the three چھتیزگر officials for draining water from dam SDO suspended اس کے پہلے food inspector بھی suspend ہو چکا ہے اور اب SDO بھی suspend کر دیا گیا اور اس کے علاوہ F.I.R. بھی ہوئی ہے F.I.R. کیوں ہوئی ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے times of india face article میں کہ the food inspector was earlier served with a fine up rupees 53,000 by WRD within 10 days جو food inspector ہے جس نے یہاں پہ پانی بہا دیا تھا اس کے اوپر 53,000 روپے کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو سسپنٹو پہلے ہی کر دیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر F.I.R. بھی درج کی جا چکی ہے یہ جو image ہے یہ میڈیا کی سرکھیاں رہی ہیں اور اب ویدیشوں میں بھی اس کی چرچہ کی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح یہ معاملہ اپنے آپ میں یونیک ہے اور ایسی لاپروہی کی امید کسی ادھکاری سے تو نہیں کیا سکتی ہے اسی لیے شاشن پر شاشن نے بھی اس معاملے میں کافی سکت ہے تدکال نے لمبن کے کاروائی کی گئے جرمانے کے کاروائی کی گئی اور اس کے بعد جو F.I.R. بھی کیا گیا تو ہم F.I.R. کے بات کر رہے ہیں تو آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ کہ آخر کار F.I.R. کیا ہے اور کس طرح سے ہوئی ہے اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اکرکار پانی بہانے کے معاملے میں کس طرح سے F.I.R. درج ہو سکتی ہے اور کیا آپ بھی جب پانی بہاتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی ایسی F.I.R. درج ہو سکتی ہے نہیں لیکن گھروں میں جو آپ نل کھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں پانی بالٹی سے بہتا رہتا ہے وہ الگ معاملہ ہے اور یہاں پہ جو پانی بہا ہے وہ الگ معاملہ ہے تو فیلال آپ کو بہت زیادہ گھابرانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پانی جو ہے وہ امول ہے اس کو بچا کے ہی رکھنا چاہیے اگر آپ گھروں میں بھی پانی بہاتے ہیں تو مت بھائے کریں جتنا اوپیوک کی چیزیں ہیں اتنا ہی استعمال کیا کریں اس کے بعد نالوں کو بند کر دیا کریں تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ فیڈ سے لوٹ کے اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ IPC کے سیکشن 430 کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک F.I.R ہے F.I.R کس سیکشن کے انترگت ہوتی ہے 154 CRPC CRPC کے جو دھارہ 154 ہے اس کے انترگت F.I.R درج ہوتی ہے اور اسی ہم کہتے ہیں First Information Report یعنی کہ پرثم سوچنا پتر یہ پرثم سوچنا پتر ہوتی ہے جس کے انترگت کسی بھی اپراد کی جانکاری دی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اپراد کی جانکاری دی گئی ہے کہ بھارتی دنڈ سنگیتہ 1860 IPC 1860 کے سیکشن 430 اور 34 کے انترگت یہ F.I.R درج ہوئی ہے دو دھارہیں لگائی گئی ہیں جس میں سے ایک دھارہ ہے 430 اور ایک دھارہ ہے 34 تو آخر کیا ہے یہ دھارہیں 430 اور 34 اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھی aware رہیں اور قانون کے جانکاری بھارت کے ہر ایک ناغری کو ہونا ہی چاہیے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ جب بھی آپ کوٹ میں جاتے ہیں یا آپ کے خلاف کوئی F.I.R ہوتا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں کی جاتی ہیں وہاں کہا جاتا ہے کہ اگر تتھے کی بھول ہوئی ہے تو آپ کو شما کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ قانون کی بھول ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کو شما نہیں کیا جا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ جو law بنا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں تھی اس لئے آپ سے یہ گلتی ہو گئی جب بھی دیش میں کوئی قانون بنتا ہے تو یہ امید کے جاتی ہے کہ آپ کو اس چیز کی جانکاری ہوگی اس لیے لاؤ کے بارے میں ستر کرنے کے ضرورت ہے اور آپ کو جب اپنے ادھیکار پتا رہیں گے تو آپ کو لاؤ بھی پتا رہیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اس اف آئی آر کے بارے میں اس اف آئی آر کے کاپی کے بارے میں یہاں پہ دیکھئے پوائنٹ نمبر سیون یہاں پہ یہ لکھا رہتا ہے کہ کون کون سے وہ ایکیوزڈ ہیں کون سے وہ آروپی ہیں جن کے خلاب یہ اف آئی آر درج ہوئی ہے تو یہاں پہ تین نامیں راجش ویسواس یہ فوڈی سپیکٹر اس کے علاوہ راملال دھیور یہ جلس انسادنوی بھاگ میں ایس ڈیو اس کے علاوہ چھوٹے لال درو یہ سب انجینئر ہے بخانجور میں جلس انسادنوی بھاگ میں تو اس طرح سے تین لوگوں کے خلاب اف آئی آر ہوئی ہے اور اف آئی آر کروایا ہے وہیں کہ نائب تحصیل دار نے اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے ایک ریزروائر کا پانی بہا دیا تھا پانی بھایا تھا فوڈی سپیکٹر راجش ویسواس نے لیکن جو جلس انسادنوی بھاگ ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ریزروائر پر نظر رکھے اس کی نگرانی رکھے اس کی جو سرکشہ ہے اس کو لے کر دھیان دے اس طرح کا کوئی دروپیوگ نہیں کر رہا اس پر بھی دھیان دے لیکن اس کام کو کرنے میں راملال دھیور اور چھوٹے لال درو جو کہ ایس ڈی اور سب انجینئر ہیں وہ ناکامیاب رہے تھے اس لیے ان کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے نگلیجنسی کو لے کر تو اب ہم آتے ہیں اپنے مددے پر ٹاپک پر اور ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کار سیکشن فور تھرٹی ہے کیا اور اس چیز کے بارے میں ہم جانے ہیں کہ فور تھرٹی آخر کار کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جب لگ جاتا ہے تو کیا کچھ طرح کی کاروائی یا سجا کا پراؤدھان ہے جو سب سے پہلے آپ سیکشن فور تھرٹی کو ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے کہ اکر کار یہ کہتا کیا ہے آئی پی سی کا سیکشن فور تھرٹی یہ کہتا ہے مسچیف بائی انجری ٹو ورک آف ایریگیشن اور بائی رانگ فولی ڈائیورٹنگ پاور اس ورٹ کو دیان دیجئے گا رانگ فولی ڈائیورٹنگ پاور مسچیف بائی انجری ٹو ورک آف ایریگیشن اور بائی wrongfully diverting water اب اس کے اندر دیکھئے whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agricultural purpose or for food or drink for human beings or for animals which are property manufacture which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacture shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine or with both تو کیا کہتا اس کو ہندی میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو جیدہ اچھے سمجھ میں آجائے دھارہ 430 یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی ایسے کارکے کرنے دوارہ رسٹی کرے گا mischief کرے گا جس سے کرشی پرائے اوجنوں کے لیے مانو پرادیوں کے لیے یا ان جیوجنتیوں کے لیے جو سمپتی ہے کھانے یا پینے کے یوگی ہے یا صفائی ہے کسی بھی نیرمانہ کو چلانے کے لیے جل پردائے میں کمیت کاریت ہوتی ہے یا کمی کاریت ہونا سمبھاوے ہو جانتا ہو وہ دونوں میں سے کسی بھاتی کے کاراواز سے جس کی عوضی پانچ ورس تک ہو سکے گی یا جیرمانے سے یا دونوں سے درند کیا جا سکے گا اس کا کہنا یہ ہے 430 دھارہ کا کہ یا دی کوئی ویکتی کسی ایسے جل پریوجن کا کسی ایسے جگہ جو وارٹر ریزرو ہے اس کو ویسٹیج کرتا ہے یا اس کا نقصان کرتا ہے اور وہ جو وارٹر ہے کسی ایسے یوج کے لیے جسے یا تو کرشی کارے ہو سکتے تھے یا جیو جنتوں کے پینے کی یوگی آ سکتا تھا یا پھر وہ انسانوں کے کسی آگے کام آ سکتا تھا ویسے پانی کو اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو اسے دھارہ 430 کے انترگت دنڈت کیا جائے گا اور اس دنڈ کا جو سجا ہے وہ پانچ ورس تک ہو سکے گا تو پانچ ورس تک کی سجا کا پراؤدھان ہے اس کے علاوہ جرمانے کا پراؤدھان ہے یا پھر دنڈ اور جرمانہ دونوں ایک ساتھ لگایا جا سکتا ہے تو یہ ہے 430 دھارہ جس کے بارے میں آپ نے دیکھا اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہاں پہ سیکشن 430 کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سیکشن کے بارے میں جانے اور آخر کار صرف اتنا ہی نہ جانے کی کسی کے خلاف ف آئی آر ہوئی ہے کسی کے خلاف ف آئی آر ہوئی ہے تو سیکشن کون سا لگا ہے اور کیوں یہ سیکشن لگا ہے یہ بھی آپ کو جانا چاہیے اور یہ جو سیکشن ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے گا ویسے اگزامز میں تو یہ پوچھے جاتے ہیں سپیشلی اگر میں بات کروں CGPSC کی جو CGPSC کا جو پیپر سیوین ہے پیپر سیوین لاؤ ہے لاؤ میں IPC بھی ہے اور IPC میں اس کے پوچھے جانے کی سمبھاؤنا بھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ سیکشن 430 کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے کہ آخر کار 430 کیا ہے اسے ایک بار دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور سیکشن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتایا ہوں اس کے بارے میں آپ جان لیجیے سیکشن 34 سیکشن 34 کا مطلب ہے سامان اے آش ہے جب بھی کوئی اپراد کاریت ہوتا ہے اور اس میں ایک سے ادھیک لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان سبھی لوگوں کی منودشہ ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ سامان منودشہ کے ساتھ اپراد کو کاریت کرتے ہیں تو وہاں پہ بھارتی دنڈ سنگیتہ کی دھارہ 34 لاغو ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ایک فوڈنسپیکٹر اس کے علاوہ جلسہ سندن ویبا کا سڈیو اور اس کے علاوہ وہاں کا سب انجینئر ان سبھی پہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سب نے سمان آش ہے کے ساتھ یہ اپراد کاریت کیا تھا ایک طرف تو اس نے پانی نکالا دوسری طرف سڈیو نے پرمیشن دی یہ جانتے ہوئے بھی کے نقصان ہو سکتا ہے تیسری طرف جو سب انجینئر انیئر ہے اس نے نیدکشو ٹھیک سے نہیں کیا اس پرماملے میں اپنی ڈوٹی سائی سے نہیں نہ بھائی تو تینوں کا آش ہے لگ بھگ ایک طرح سے تھا اس لیے ان کے اوپر 34 بھی لگا ہوا ہے تو اس طرح سے جو IPC ہے اس کی دھارہ 430 اور 34 کے تحت ان کے اوپر FIR درج ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ قانون کے بارے میں جان سکتے ہیں اور آپ کو جاننے کا دکار ہے اور اسی طرح سے جب کوئی میٹر ہوتا ہے کوئی انسیڈینٹ ہوتا ہے اور اس وقت پٹیکولر آپ ان دھاراؤں کے بارے میں جانیں گے تو دیرے دیرے آپ کو قانون کی اچھو جانکاری ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ 430 کیا ہے 430 یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ویکتی جو ایسے پانی کو نقصان کرے گا جس سے کسی کرشی اپاجن کے کار کے لیے یا پھر مانو پرانی کے لیے یا پھر جیو جنتوں کی سمپتی ہے یا ان کے یوز ہو سکتی ہے کھانے پینے کے صفائے کیا سیچائے کے اس میں اگر وہ نقصان کرتا ہے تو اس کے خلاب اس طرح کا دھارہ لگایا جاتا ہے اور اس کو پانچ ورس تک کی سجا کا پراؤدھان ہے اس طرح سے یہ دھارہ 430 ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی جانا کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہوتی ہے یعنی جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں وہ ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے سیکسن 154 اور یہ کون ساتھی نیم ہے یہ ہے CRPC اس کے تحت جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے ایف آئی آر جس کو کیا ہم پرتم سوچنا پت لیا فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ فیلحال سرخیا بنی ہوئی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس ایک گھٹنا نے پورے وشو میں چھتیز گھڑ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ایمیج خراب کری ہے کیونکہ اس طرح کا جو کرت ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی کو دیکھتے ہوئے شاشن اور پرشاشن نے تتکال کارروائی کی ہے اس پورے معاملے میں نہ صرف جو عدی کاری دوشی ہیں ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آئی پی سی کا جو سیکشن فور تھرٹی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ سیکشن تھرٹی فور کسی دھارہ کے ساتھ کیوں لگتا ہے یہ بھی میں نے بتایا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا آشے کسی کی بندامی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جانکاری دینا ہے کہ آخر کار کس طرح کا معاملہ جسے ہم سامانے سمجھتے ہیں جس سے ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو سامانے سی بات اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو جیل کے پیچھے بھی جیل کے اندر بھیج سکتا ہے اور اس طرح کے معاملوں میں بھی اف آئی آر ہو سکتی ہے تو اپنے ادھکاروں کے پرتی آپ جاگرو کریں اپنے رائٹس آپ جانتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ کے رائٹس کب دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں وہ بھی آپ جانتے رہیں کیونکہ قانون کہتا ہے کہ جہاں آپ کا ادھکار ختم ہوتا ہے وہاں دوسرے کا ادھکار شروع ہو جاتا ہے ایسے میں آپ دوسروں کے ادھکاروں کے ساتھ کھلوار کریں گے تو آپ کے اوپر بھی اف آئی آر ہو سکتی ہے جیسا کہ اس معاملے میں ہوا ہے اور سیکشن 4 30 ای پی سی اور 34 ای پی سی یہاں پر لگا ہے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو لوگ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ملی ہوگی کوشش کروں گا کسی طرح کے اور دھارائیں جو آپ کے جیون کے روجمرہ کے کام میں آ سکتے ہیں جس سے آپ اپنی جانکاری حاصل کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو ملتے رہے ہیں پھر ملوں گا جائے ہند